بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سجدنا محمد و علیہ و سلم سبق کی ابتدا کرتے ہیں حدیث مبارک ہے من ازنا سبع سنین محتسبا کتب له براءت من النار مشکل فاظ کے معنی ازنا ازان دینا محتسبا گمان کرنا اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھنا حاسبہ باب سامعہ سے ہے گمان کرنا براء فرمان یا پروانا حدیث مبارک کا ترجمہ جو شخص محص ثواب حاصل کرنے کے لیے سات سال تک ازان دے تو اس کے لیے جہنم سے نجات نامہ لکھ دیا جاتا ہے حدیث مبارک کی تشریح اس حدیث مبارک میں ازان کی فضیلت بیان فرمائے گی ہے اور ازان کی فضیلت اور بھی بہت سی احادیث سے ثابت ہوئی ہے علماء فرماتے ہیں ازان یہ تحید و رسالت کا اعلان ہے اس سے اسلام کی شان و شوقت ظاہر ہوتی ہے ازان کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے علماء میں اختلاف ہوا کہ ازان دینا فضل ہے یا امامت کرنا تو محققین علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ جس شخص کو اپنے اوپر اعتماد ہو کہ میں امامت کے پورے حقوق بجا لاؤں گا تو اس کے لیے امامت کروانا بہتر ہے اور جس کو اپنے اوپر اعتماد نہ ہو تو اس کے لیے ازان دینا فضل ہوگا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی ازان دی ہے تو اس کا جواب جمہور علماء فرماتے ہیں کہ نہیں دی مگر بعض علماء نے فرمایا ہے کہ دی ہے جیسے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازان دی ہے اس کے جواب میں جمہور علماء فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازان دینے کا حکم دی ہے اس کو ازان دینے سے تعبیر کر دیا گیا ہے جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ فلاں مسجد بادشاہ نے بنائی تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بادشاہ نے مسجد بنانے کا حکم دیا ہے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بادشاہ نے خود بنائی ہے اس جواب کی تائید اس روائے سے بھی ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزان کا حکم دیا تھا بارحال آزان دینے کے بہت سے فضائل ہیں ان میں سے ایک حدیث تو حدیث بالا ہی ہے کہ سات سال آزان دینے والا شخص جہنم سے بچا لیا جائے گا حدیث مبارک ہے مَن مَاتَ وَلَمْ يَغْضُ وَلَمْ يُحَدِّسْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعُبَةٍ مِّن نِفَاقٍ مشکل فاج کے معنی شعبہ کسی چیز کا گروہ حدیث مبارک کا ترجمہ جو شخص مرا اس حال میں کہ نہ اس نے اپنی زندگی میں جہاد کیا اور نہ اس کے دل میں جہاد کا خیال گزرا تو وہ شخص ایک قسم کی نفاق کی حالت میں مرا حدیث مبارک کی تشریح کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے پوری زندگی کبھی جہاد نہ کیا ہو اور نہ ہی اس کے دل میں کبھی اس کا ارادہ پیدا ہوا ہو کہ کاش میں جہاد کرتا تو اس کے بارے میں حدیث بالا میں بہت سخت وعی درشاد فرمائے گی ہے کہ یہ مرنے والا نفاق کے شعبے پر مرے گا کیونکہ یہ مشابہ ہو گئے ہیں منافقین سے اور قائدہ یہی ہے کہ جو جس سے مشابہ تختیار کرتے ہیں اس کا اسی کے ساتھ حشر ہوگا جیسے کہ حدیث مبارک میں ہے من تشبہ بقوم فہوا منہم تو منافقین بھی جہاد سے جی چُراتے تھے اور یوں کہتے تھے انہا بیوتنا عورتن کہ ہمارے گھر خالی ہیں اس لئے ہم جہاد پہ نہیں جا سکتے اللہمہ نوی رحمت اللہ نے اس حدیث سے یہ مسئلہ نکالا ہے جس کو ملالقاری رحمت اللہ نے بھی نکل کیا ہے اس حدیث مبارک سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص کسی عبادت کرنے کی نیت کرے اور اس عبادت کرنے سے پہلے وہ مر جائے تو اب اس کو اس عبادت کے چھوڑنے کا وبال نہیں ہوگا با خلاف اس کے کہ وہ اس کی نیت کیے بغیر ہی مر جائے تو اس کو اس عبادت کے چھوڑنے کا وبال ہوگا تو بعض علماء کی رائی یہ ہے کہ یہ وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص ہے مگر صحیح بات یہ ہے کہ یہ بات عام ہے قیامت تک کے لئے ہے حدیث مبارک ہے من ترک الجمعات من غیری ضرورت کتب منافقا فی کتاب لا یمحا ولا یبدلو مشکل فاج کے معنی یمحا باب ناصرہ سے ہے اور باب سامیہ سے بمانا مٹانا حدیث مبارک کا ترجمہ جو شخص بغیر کسی عذر کے نماز جمعہ کو چھوڑ دے تو ایسی کتاب میں منافق لکھ دیا جاتا ہے جو نہ مٹایا جائے گا اور نہ ہی بدلا جائے گا حدیث مبارک کی تشریف اب جمعہ کو جمعہ کہنے کی بہت سی وجوہات ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس جن حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حویٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی دونوں جمع ہوئے تھے بعض علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جن لوگ مسجد میں جمع ہوتے ہیں زمانہ جہلیت میں جمعہ کو عروبہ کہتے تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کی فضیلت زمانہ جہلیت سے ہے اسلام نے اس کی فضیلت کو چاچان لگا دیے جمعہ کی نماز فرض این ہے علماء فرماتے ہیں اس کی فرضیت قرآن و حدیث اور اجماعی امت سے ثابت ہے اس کا انکار کفر ہے حدیث مبارک کا جزہ من غیری ضرورت بغیر کسی شریع عذر کے جمعہ کو نہ چھوڑے اب شریع عذر کیا ہے مثلاً کسی ظالم یا کسی دشمن کا خوف ہو یا بارش کا بہت ہونا ہو وغیرہ وغیرہ فی کتاب فی کتابن لا یمحا ولا یبدلو کتاب سے مراد نامہ عمال ہے حدیث مبارک کے جز میں سخت وعید آئی ہے کہ جو شخص جمعہ کی نماز کو چھوڑ دے بغیر عذر کے تو وہ منافق لکھ دیا جاتا ہے جو مٹایا نہیں جاتا یہ وعید ایک جمعہ چھوڑنے پر ہے مگر دوسری حدیث مبارک کے مطابق تین جمعہ چھوڑنے کے بعد اس وعید میں وہ داخل ہوگا حدیث مبارک ہے مَن لَمْ يَدَا قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَامَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ مشکل الفاظ کے معنی حدیث مبارک کا ترجمہ جو شخص روزے کی حالت میں لغو باطل کلام اور اس پر عمل کرنے کو نہیں چھوڑے تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے حدیث مبارک کی تشریح قَوْلَ الزُّور اب زور سے وہ عمل مراد ہے جس سے گناہ لازم آتا ہے مثلا جھوٹی گواہی دینا جھوٹ بولنا کسی پر بہتان لگانا لانت کرنا وغیرہ وغیرہ اس حدیث مبارک کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص روزہ تو رکھتا ہے مگر وہ کام جو ہر حال میں حرام ہے اس کا وہ اتقاب کرتا ہے تو وہ نادان صرف ان چیزوں کو تو چھوڑتا ہے جس کو شریعت نے فی نفسی حلال کیا ہے صرف روزہ کی حالت میں حرام کیا ہے جیسے کھانا پینا جمع وغیرہ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے شخص کی ہماری نظر میں کوئی وقت نہیں ہے یہ شخص کھانا پینا چھوڑے یا نہ چھوڑے کیونکہ روزہ کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی خواہشات نفسانی کو اور اپنے نفس امارہ کو اللہ کی رضا کے تابع کر دے جو مستقل حرام چیز ہے اس کو نہ چھوڑے تو اس کا یہ مقصد حاصل ہی نہیں اس کو ہو سکتا کیونکہ روزہ کا مقصد تقویہ کا حصول ہے جو ان چیزوں کے ارتقاب سے حاصل نہیں ہو سکتا فَلَيْسَلِ اللَّهِ حَاجَتٌ اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ ایسے شخص کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے جو روزہ کی حالت میں حرام کام نہ چھوڑے اور جو عجر و سوا ملنا چاہیے تھا وہ ایسے شخص کو نہیں ملے گا اس کے اوپر سے ہی روزہ کی فرضیت ساکت تو ہو جائے گی لیکن جو روزہ کی انورات برکات اور فضائر ہیں وہ اس سے محروم رہے گا ایسے روزہ کی سکتا اور پہل ایسے روزہ کی حالت ۔ قیو هل ہے deja چپ ہی روزہ کی انورات اللہ کی سکتا 者 جی Gateway پہل تشکصو чی لی ہے موسیقی